اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میلے چینل فیصلہ بات کی یونیورسٹی جو کہ ویمن یونیورسٹی ہے وہاں سے ایک خوفناک قسم کی خبر نکل کے سامنے آئی ہے جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر جنسی زیادتی کی گئی ہے اس کے بعد لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن عجیب سی بات ہے کہ اس واقعے کو کچھ دن گزر چکے ہیں پھر بھی مین سٹریم میڈیا سمیت ہر طرف خاموشی کیوں ہے فیملی کیوں سامنے نہیں آ رہی ل لڑکی کو کس طرح سے قتل کیا گیا یہ کیا معاملہ ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے ایک سال میں جی دو واقعات ایسے ہو چکے ہیں بعد میں ان واقعات کے حوالے سے کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے یہ سب جھوٹا ہستے وے آتے ہیں اور آکے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تھا یہ یونیورسٹی میں اتنا خوفناک معاملہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے ایک بار جی وی سی چین جو ہوتا ہے والدین کو پیسے دے کر یا درا دھمکا کے خاموش کروا دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں سے کون کون انوالو ہے بھیانک انکشافات آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اویرنس کا باعث بنے بنے لیکن ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اپنی بچی کے لیے بلکل خاموش ہیں کیا وجوہات ہیں کیا معاملہ ہے کیوں خاموش ہیں کس نے درائ ہے تاکہ علم ہو سکے جی گورنمنٹ یونیورسٹی فیصلہ باد فیصلہ باد کی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے ایسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر غیر انسانی کام کرتے ہیں یونیورسٹی کا عملہ اس میں شامل ہے یونیورسٹی کا عملہ شامل ہوئے بغیر یونیورسٹی کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے پہ پیسہ دیکھ کر معاملے کو ختم کر دیتے ہیں دبا دیتے ہیں اتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا مہاولپور میں بھی اس کو دبا دیا گیا چھپا دیا گیا مٹا دیا جاتا ہے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے تو اب یہ فیصلہ باد کی حوالے سے ایک ایسی خبر جو ہر طرف سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ مین سٹریم میڈیا چھپ ہے اس حوالے سے کوئی خبر باہر نہیں نکالی جا رہی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی اس حو ماملے کو مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے چھپا دیا گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ جی ایک لڑکی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کا ماملہ اس وقت ہائلائٹ کیا جا رہے لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی سامنے نہیں آرہا یونیورسٹی تو بلکل رام سے بیٹھی گیا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ماملے کو دبا دیا ہے فیملی لڑکی کی کہاں ہیں کیوں سامنے نہیں آرہے ان کے دو سباب سامنے کیوں نہیں آرہے کوئی ایف آئی آر سامنے کیوں نہیں آرہی ایف آئی آر کٹوائی نہیں گئی کیوں اس معاملے کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاری ہے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے ریپ کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے کیا اس لڑکی کی ویڈیوز بنائی گئی تھی کیا اس لڑکی کو ریپ کرتے ہوئے اس کی کیسی برہنہ ویڈیوز بنائی گئی تھی کہ والدین کو وہ دکھا کر جو ہے چھپ کروا دیا گیا اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے اچھا جی اس میں مینسٹریم میڈیا مکمل طور پر خام ساموش ہے یہ بات بھی سمجھنے سے ہم کا اثر ہے یونیورسٹی کے سرودنس کا کہنا ہے کہ جی ایسے واقعات پہلے بھی پیش آج چکے ہیں اس یونیورسٹی میں اور ایک بار وی سی چینج کرنے کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہم بہت ساتھا پریشانے لڑکیوں کے ذاتیں آپ پر محفوظ نہیں ہے یہ ویمن یونیورسٹی ہے لیکن اس کے باوجود لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں بڑی ہی مسٹیریس قسم کی بات ہے بڑی ہی مسٹیریس قسم کا کیس ہے میں چاہتی ہوں کہ جی ای میل کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں میرے جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ میں اپنا سوشل میڈیا کے جتے لنکس ہیں وہ پن کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مجھ سے رابطہ کرنے میں احسانی ہو آواز اٹھائیں جی خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ہوتا ہے جو مرضی ہو پاکستان میں لیکن خواتین جو ہے پاکستان میں ہمیشہ محفوظ تصور کرتی ہیں اپنے آپ کو چاہے وہ لاہور ہو اسلام آباد ہو کر آچی ہو یا پاکستان کا کو کوئی بھی شہر ہو وہاں پر خواتین کی نہ صرف عزت کی جاتی ہے بلکہ محفوظ جگہ بھی تصور کی جاتی ہے محفوظ ملک بھی تصور کیا جاتا ہے چاہے جتنی مرضی برائیاں ہو لیکن اس حساب سے پاکستان ایک بہت ہی سیفیسٹ کنٹری ہے لیکن اب پاکستان میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں یہ کون سا مکرو دھندہ شروع ہو چکا ہے یہ کون سا گیم شروع ہو چکا ہے جس میں اقرار نے بھی آواز اٹھائی تھی اس کے بعد جو ہے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گ ہم لوگ نے بھی اس پر بات کی تھی ہمیں بھی ڈرائی دھمکا ہے جانا تھا جب حاولکور کا کیس ہوا تھا اور اس کے بعد جو کمیٹی بیٹھتی ہے کمیٹی ایک پورا سنیریو چینج کر دیتی ہے ایک جھوٹی ریپورٹ بنا کر پیش کر دیتی ہے تو بتا دیتی ہے everything was under control everything was okay کوئی بھی نہیں ہے سامنے اور چیما صاحب جو ہے ان کا بیٹا بڑے آرام سے اس میں سے نکل گیا تھا تو ایک بار پھر سے پنجاب کی یونیورسٹی پر سوالات اٹھائے جانے ہیں لیکن ابھی معامل یہ ہے کہ ایک لڑکی کا ریپ کر کے جنسی زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں مبینہ طور پر یونیورسٹی کے اندر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر مینسٹریم میڈیا خاموش کیوں ہیں کس کی اتنی گرفت ہے کون ہیں اس وقت پنجاب میں اتنا بھاری کہ اس نے اتنی بڑی خبر نکلنے نہیں دی گیا فیملی کو ڈرا دیا ہے کیا معاملات کر د ہیں کیا چیزیں ہیں کیوں کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی اس پر جی سوال یا نشان ہے لیکن یہ فیصلہ بھاگ کی یونیورسٹی سے معاملہ ریپورٹ ہو رہا ہے مبینہ طور پر لڑکی کو یونیورسٹی کے اندر ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پر مینسٹریم میڈیا بھی آواز اٹھائے